بدقسمتی سے ہمارے کاروباری طبقے کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ حلال کو حرام کر کے ہی کھانا ہے اور چند سور پوں کی خاطر وہ اناثر نہ صرف اپنی آخرت پر بات کرتے ہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی قیمتی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں اگر یہ اناثر بے نکاب ہو جائیں تو بدقسمتی اور ریاستی اداروں کی مبینہ غفلت کے باعث وہ لوگ دوبارہ سے حلال اور حرام کا فرق اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ڈر بھلا کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہوا فیصلہ باد میں جہاں پنجاب فوڈ آتھارٹی کی بڑی کاروباری سامنے آئی جس میں پنجاب فوڈ آتھارٹی اور ظلہ انتظامیہ نے فیصلہ باد شہر میں مردہ مرگیوں کی بڑی سپلائی نکام بنا دی ہے گزشتہ شب دورانے کاروباری چالیس من مرگی پکڑی گئی ہے اور مردہ گوشت کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ڈمپنگ سائٹ پر تلف کر دیا ہے جبکہ گاڑی کو قبضہ میں لے کر تھانا کھرڑے ہمالا میں بند کر دیا گیا ہے اور گاڑی کا ڈرائیور بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ناظرین شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چالیس من مردہ گوشت برگر شوارما کے لیے استعمال ہونا تھا اور یہ چالیس من پنجاب کے مختلف شہروں میں بیجا جانا تھا جن میں فیصلہ باد سر فرست ہے یہ بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے قبل کئی سو من مردہ گوشت کی سپلائی اسی طرح کامیہ بنائی گئی ہے جو کہ مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچ کر شہنیوں کی خوراک بنی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ مردہ برائلر کھانے سے آپ بیشمار قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جن میں شوگر، بلیڈ پریشر، دل، جگر کے امراض اور چکن پاکس جیسی موزیم بیمارییں شامل ہیں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ مردار گوشت ان فوڈ پوائنٹس پر بیجا جاتا ہے جہاں برگر اور شوارمہ کے ریٹس کم ہوتے ہیں اور لوگ سستہ سمجھ کر اسے بہ آسانی خرید کر کھا لیتے ہیں یا پھر مختلف بس اڈوں پر ان کو فروخت کیا جاتا ہے لیکن ایسا گندہ کاروبار کرنے والے ناصر شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن انہیں سارا حساب دینا ہے تو ناظرین اگر آپ بھی برگر شوارمہ کے شکین ہیں کہ کہیں آپ کو غیر میاری یا مردہ برائیلر تو نہیں کھلایا جا رہا